آیت سے لے کر بارمی آیت ہے اور یہاں پر آپ یاد کر سکتے ہیں مجوسیوں کے بارے میں یہ بیان یہاں پر ہے وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اور حیرودی اس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک روانہ ہوئے خداوند کے اس کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بڑا دینب مناتے ہیں اس میں یہاں پر ہم نے جو والا پڑا ہے اس میں کچھ توفوں کا ذکر ہے جو مجوسیوں نے پیش کیے خداوندیس مسیح کو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا توفہ کس نے دیا تھا مسیح کی پدائش کے موقع پر سب سے پہلا توفہ کس کی طرف سے اس پدائش کے موقع پر دیا گیا کوئی کسی کو کوئی بتا سکتا ہے جے کوئی اور شاید ہم بہت کام اس کے بارے میں گوھر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلا توفہ جو تھا وہ خدا کا توفہ تھا جو خدا نے ہمیں دیا اور وہ خداوندیس مسیح کی صورت میں تھا ابھی بھائی معنیول جب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے دونوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا جو مطی کی مارک ساری لوکا معاف کریں یہ ہنہ تیسرا واپ اور اس کی سونوی آئیت جو کہ میں سمجھتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک انجیل ہے بسات خود جو یہنہ تیسرا واپ اور اس کی سولوی آئیت وہاں پر ہم نے یاد دیا لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان اللہ احلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور اس آیت کو اگر ہم انگریزی زبان میں دیکھیں تو وہاں پر جو اس کا درمیانی لفظ ہے وہ ہے بیٹا سن اور اس سے پہلے جو لفظ ہیں اور اس کے بعد میں جو لفظ ہیں انگریزی زبان میں وہ بالکل براپر ہیں ہمارے اردو زبان میں تھوڑے کام زیادہ ہیں لیکن اور اگر آپ اس پر گوھر کریں تو دیکھیں کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے بیٹے سے پہلے خدا کے بارے میں ذکر ہے کیا لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اقلوتا بیٹا بخش دیا اور بیٹے کے بعد جو ہے وہ میرے اور آپ کے یعنی اس دنیا کے بارے میں ہے تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے ہلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پھائیں ہمیں سے کسی کا جنم دین اس مہینے میں ہے کسی کا برطے اس مہینے میں ایک ہاتھ ہے اور شاید پیچھے بھی ہیں ہم لوگ اکثر برطے مناتے ہیں گھروں میں بچوں کے جنم دین ہوتے ہیں اور ہم دعوت کرتے ہیں یا بچوں کو بڑوں کو بھی بلاتے ہیں یا فیملی یا خاندان کی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے جو دوست ہیں یا ہمارے خاندان کی لوگ ہیں وہ تفیل بھی کراتے ہیں اور وہ تفیل کس کو دیے جاتے ہیں وہ تفیل کس کو دیتے ہیں ہم جس کا جنم دین ہوتا ہے جس کا بچ لے ہوتا ہے اس کو ہم تفیل دیتے ہیں پچیس طریق کو بھی ہم ایک برڈ یہ منانے والے ہیں لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ اس جنب دن کے موقع پر ہم توفے آپس میں بانٹھتے ہیں ہم ایک دوسرے کو توفے دے رہے ہوتے ہیں ہم بچوں کو توفے دیتے ہیں ہم بڑوں کو توفے دیتے ہیں دوستوں کو توفے دیتے ہیں کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اس موقع پر ہم اپنے یسو کو اپنے نجات اندہ کو جس نے ہماری خاطر اس دنیا میں آ کر جان دی اس کے لئے ہم کیا توفہ لے کر آئیں اس کرسپس پر میں سمجھنا ہوں کہ آج شام ہم ان چند توفوں کا ذکر کر سکتے ہیں جو شاید میں اور آپ خداوند یسو مسیح کو اس خاص موقع پر دے سکتے ہیں یا اس کے پاس یا اس کے لئے لا سکتے ہیں ایک توفہ جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا دے سکتی ہے خداوند یسو مسیح کو اور میں اور آپ دے سکتے ہیں وہ ہے خداوند یسو مسیح کی پیروی کا توفہ خداوند یسو مسیح کے پیچھے چلنے کا توفہ اگر آج تک ہم نے خداوند یسو مسیح کی پیروی کرنا نہیں شروع کی تو اس کرسپس پر اس بڑے دن پر ہم اس کو یہ توفہ دے سکتے ہیں اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ آج سے اس بڑے دن سے موقع سے میں تیری پیروی کروں گا کیونکہ اگر آپ یاد کریں جب خداوند یسو مسیح اس دنیا میں تھے جب انہوں نے اپنی زمینی خدمت کو شروع کیا تو ان کا سب سے پہلا حکم جو تھا وہ یہی تھا کہ میرے پیچھے آؤ میری پیروی کرو مرکس آٹھ باپ اور اس کی چونتیس آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے سو یاد رکھیں کہ ایک توفہ جو میں اور آپ اس کو دے سکتے ہیں وہ اس کی پیروی کرنے کا توفہ ہے دوسرا توفہ جو ہم مسیح کے پاس لا سکتے ہیں یا اس کو دے سکتے ہیں اس بڑے دن کے موقع پر وہ ہے اپنی بائبل کو خدا کے کلام کو جس سے خدا مجھ سے اور آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے اس کو باقائدگی سے پڑھنے کا توفہ خدا کے کلام کو باقائدگی کے پڑھنے کا آپ میں سے شاید بہت سے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے ہیں جو شاید کبھی نہیں پڑھتے یا بہت کم پڑھتے ہیں تو شاید اس بڑے دن کے موقع پر میں اور آپ وہ اس کے پاس یہ توفہ آ سکتے ہیں کہ وہ ہم ہر روز خدا کے کلام کو پڑھیں گے یاد رچیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہنہ جب مقاشفہ کی قطاب کو لکھتا ہے تو اس کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ اس کلام کا پڑھنے والا اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مبارک ہوں مبارک حالی کی زندگی بسر کریں تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس کلام کو پڑھنا ہے اس کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے صرف پڑھنا اور سننا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے بچے جو ہیں وہ شاید انہوں نے سنڈے سکول میں یہ بات سیکھی ہو کہ خدا کے کلام کو یا بائبل کو ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے ہم اپنے ہاتھ سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کلام کا متعلیہ یا کلام کو کس طرح سے پڑھنا ہے پہلے نمبر پر ہم اس انگلی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کو جو ہے وہ پڑھنا ہے جیسے میں نے مکاشفہ کی کتاب کا پہلا باپ اور اس کے تیسری آیت کا حوالہ پڑھنے والا سننے والا اور عمل کرنے والا ممبارک ہے سو ہمیں اس کو پڑھنا ہے سو ہم یاد رکھیں پہلی انگلی سے کہ ہمیں کلام کو پڑھنا ہے دوسری سے ہمیں خدا کے کلام کو سننا بھی ہے ٹھیک ہے آج کل ہمارے پاس فون ہے ہم فون کے ذریعے سے اس کا کلام سن سکتے ہیں یا چرچ میں آکار یا اس طرح کے جو پروگرام ہے ان میں آکار ہم خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں جیسا کہ رومیوں کے خط کے دسویں باپ کی سترہ آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کہاں سے مسیح کے کلام سے سننا ضروری ہے ٹھیک ہے اور پھر تیسری بات ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت مطالعہ کرنے کی ضرورت مطالعہ اگر آپ امال کی کتاب اور اس کا سترہ باپ جانوی آیت دیکھیں تو وہاں پر پتہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو خدا ون یسو مسیح پر لوگ ایمان لاتے تھے وہ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنی ہے اگر آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور ایک دوسرے سے محبت ہم نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ کہتا ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ جن کو جس کو ہم نے دیکھا ہے جو مارا بھائی ہے جو مارے ارد گرد ہے اس سے ہم محبت نہیں کرتے تو خدا جس کو ہم نے نہیں دیکھا اس سے کیسے محبت کرسکتے ہیں سو ہمیں پہلے نمبر پر خدا سے محبت کرنی ہے اور پھر ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے یاد رکھیں کہ اگر یہ بنیادی حکم جو ہے ہم یہ توفے کے طور پر خدا دیں اور اس کی فرما برداری کریں تو جو خاندانوں میں خلیسیاں میں ہم لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں تو شاید یہ ہمیں نظر نہ آئے چونکہ ہم خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کرتے اس کے حکموں پر نہیں چلتے تو آج ہمیں آپس میں نفرتیں لڑائی جھگڑے اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے سو تیسرا توفہ جو ہے وہ فرما برداری کا توفہ ہے جو ہم اسے دے سکتے ہیں اور پھر چوتھا توفہ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں ہم دوسروں کی خدمت کرنے کا توفہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے اور ہم خدمت بہت سے طریقوں سے کر سکتے ہیں لیکن تین خاص باتیں یاد رکھ سکتے ہیں ہم اپنے رپے پیسے سے ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں ہم اپنے ہنر سے یا ٹیلنٹ سے جو خدا ہمیں دیتا ہے اس سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے پاس جو وقت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے سب کو ایک جزہ وقت دی ہے ہم اس سے خدا کی اور لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں سو ایک اور تحفہ جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں یا مسیح کو دے سکتے ہیں وہ ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا موقع تحفہ مسیح کی پیروی کرنے کا تحفہ بائبل پڑھنے یا کلام پڑھنے کا تحفہ فرما برداری کرنے کا تحفہ اور دوسروں کی خدمت کرنے کا تحفہ اور ایک اور آخری تحفہ کر کے میں اس کو بتا کے پھر اس کو ختم کروں گا اور وہ ہے خوشخبری سنانے کا تحفہ خداوندیہ سمسیح نے میں نے ذکر کیا کہ پہلا حکم دیا تھا کہ میرے پیچھے آؤ لیکن جب خداوندیہ سمسیح اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے تو انہوں نے پھر آخری حکم دیا انہوں نے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر جیل کی خوشخبری سناؤ مجھے اور آپ کو جو خداوندیہ سمسیح میں ہیں اور اس کو جانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں یہ خوشخبری لوگوں تک پنچانی یاد رکھیں کہ آپ اگر صرف یہ یوہنہ تیسرا باپ اور سونہ آیت لوگوں کو سناتے ہیں تو یہ بھی خوشخبری ہے جو آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں ایک لڑکے کے بارے میں میں نے کہانی سنی کہ وہ ایک چرچ میں بیٹھا تھا اور جو پیغام سنانے والا تھا وہ باہر سے اس نے نایا ہوا تھا میمان تھا اور اس نے بڑا خوبصورت پیغام سنایا بڑا اچھا پیغام تھا اور پھر بعض چرچز میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جانتے ہیں کہ جب چرچ ختم ہوتا ہے تو لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو عموماً پارلی صاحب اور جو میمان ہوتا ہے وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سب کو ملتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں یا ویسے وہ ملتے ہیں باتشیت کرتے ہیں اور پھر وہ اس طرح سے سب جتنے بھی چرچ میں آئے ہوتے ہیں ان سے وہ ملقات کرتے ہیں تو یہ جو نوجوان تھا یہ اس نے اقلام سنا اور کافی متاثر ہوا اور یہ بھی کھڑا تھا اور جب یہ باہر اس مبشر کو جس نے پیغام دیا تھا وہ سن رہا تھا تو اس نے اس کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا اور ساتھ ہی شکریہ دا کیا کہ آپ کا پیغام بڑا اچھا تھا اور جب وہ ہاتھ ملا رہا تھا تو جو مبشر تھا اس نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ میں کوئی چیز اس کو پکڑا رہا ہے اور وہ جب اس نے محسوس کی اس چیز کو محسوس کیا اور پھر جب اس نے ہاتھ سوڑا تو اس کے ہاتھ میں ایک بنام ایک بنام تھا بنام ہم سب جانتے ہیں اور اس نے دیکھا کہ وہ بنام جو ہے وہ جلدی سے حلادہ بھی ہو گیا زیادہ تگو دو نہیں کرنی پڑی اور پھر جو اس نے کھولا تو اس کے اندر ایک کاغذ تھا اور اس کاغذ کو جب اس نے کھولا تھا اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی تھی یوہنہ تیسہ باب اور اس کی سولمی آیت جس پہ لکھا تھا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اقلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان اللہ احلاق نہ ہو بلکہ بیشہ کی زندگی آئے اور اور اس لڑکے نے اس مبشر کو کہا کہ سر میں آپ کی طرح پیغام نہیں دے سکتا میں آپ کی طرح لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بات نہیں کر سکتا لیکن میں اس طریقے سے لوگوں کو پیغام یا خوش خبری جو ہے وہ سناتا ہوں سو ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے خوش خبری کا طوفہ خدا ودیسو مسیح کو شاید اس بڑے دن کے موقع پر دے سکتے ہیں اور ہم وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ خوش خبری ان لوگوں تک جن تک ابھی تک یہ پیغام یہ کلام یہ خوش خبری نہیں پہنچی کریں گے سو آئیے اس بڑے دن پر ہم جہاں ایک دوسرے کو طوفے دیں گے ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں خدا ودیسو مسیح کو بھی کوئی طوفہ دینا اور یہ میں نے آپ کے سامنے چند طوفیوں کی مثالیں رکھی ہیں شاید اور بھی طوفے ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان میں سے بھی کوئی طوفہ خدا ودیسو مسیح کو دے سکتے ہیں خدا کرے کہ ہم اس بڑے دن کے موقع پر جب یاد کرتے ہیں پھر سے خدا ودیسو مسیح کی پہلی آمد تو پہلے نمبر پر ہم اسے طوفہ دینے کی کوشش کریں اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے اور ہم اپنے آپ کو تیار کریں ہم اس کی دوسری آمد کے لیے بھی تیار ہوں آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ود سے فضل مانگیں کہ وہ ہمیں ایسا کرنے کا موسیقی